بولنا سب کو آتا ہے بس کسی کا دماغ بولتا ہے کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان کئی مہینوں کی محنت لگن اور ڈانٹوں کی وجہ سے مجھے اور میرے دوست گاگی کو ڈی جی خان سیمنٹ فیکٹری کے ٹور کے لیے پرمیشن مل ہی گئی سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے کرشنگ کا کرشنگ کے اندر اس کے روہ مٹیریلز جس میں ایک جبسم اور لائم سٹون شامل ہیں انہیں کرش کیا جاتا ہے انہیں کرش کرنے کے لیے انہیں بہت انچائی سے پھنکا جاتا ہے جن کے وجہ سے وہ چورا چورا ہو جاتے ہیں ڈی جی خان سیمنٹ فیکٹری میں پرشن فیکٹری سے سات کلومیٹر کے فاصلے پر ہے لہذا پرشنگ ہوئے ہوئے روہ مٹیریلز کو فیکٹری تک لے کے جانے کے لیے ایک کنویئے بیٹ لگائی ہوئی ہے اگلا سٹیپ ہے انہیں سٹور کرنا اور پھر کلن میں پکانا چونکہ کلن کا ٹمپریچر بہت ہی زیادہ ہائے ہوتا ہے اس لئے اس کے ساتھ کھڑے ہونے والے کی تو مت مت جاتی ہے ہم کلن والی بیلڈنگ کے ٹوپ تک گئے اور وہاں جا کے بہت ہی پیارے سین تھے فیکٹری کے ساتھ ساتھ ڈی جی خان کے اردگرد کی پہاڑیاں بھی نظر آ رہی تھیں بجلی کی یہاں ٹینشن نہیں کیونکہ یہ تھرمل پاور سے اپنی بجلی بناتے ہیں آج چھوڑی یہاں تک تھی آپ کو میں نے پورے سیمنٹ فیکٹری کے ٹور کر آ دیا بتا دیا سیمنٹ کیسے بنتا ہے اب آئے ہیں ہم انجوائے کرنے آپ لوگ انجوائے کر لیا ہمیں بھی کر رہے ہیں لائک کرو اور سبسکرائب کرو اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ اتنی گرمی میں یہاں پہ آکے دل ایسے کر رہا ہے وہ جو پانی چر رہا ہے اس کے نیچے جو ہے نا ہم لوگ وہ سار دے کے وہیں بیلی آگے اتنی بس بس موسیقی بس موسیقی بس